موسیقی ساتھیوں استقبال کیجئے ممبئی سے آئی ہوئی ہماری مہمار محترمہ رخصانہ صدیقی صحابہ مہلہ ممبئی سماجوادی پارٹی وہ کارپوریٹر استقبال کیجئے ان کا میں ان کے لئے صرف اتنا کہوں گا کہ بلندیوں پر جا کر تو سوار ہو جائے بلندیوں پر جا کر تو سوار ہو جائے کامیاتی تمہارے خدموں کا ہار ہو جائے اور زمانے بھر کی خوشیاں ہو تمہارے دامن میں تم جدھر سے بھی گزرو تو پتجھڑ بہار ہو جائے استقبال کیجئے رخصانہ صدیقی صدیقی شیرنی 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 منج پر بیٹھے ہوئے ایس پی بی ایس پی کے سبھی ماننے وار پدھدھکاری سب کا نام لوں گی تو بہت سمجھ جائے گا لاندر کی جلسے میں آئے ہوئے سبھی بھائیوں بہنوں اور ساتھیوں آج آج آپ لوگوں کے بیچ رو بھرو آ کر کچھ باتیں کہنے سننے کا موقع ملا بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کے بیچ میں آ کر کہ اتنے جوس اور خروش کے ساتھ آپ لوگوں میں ایک اومنگ ہے الیکشن کو لے کر کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ دیش کے حالات بلکل ٹھیک نہیں ہیں آج یہ دو ہزار انیس کا جو الیکشن ہے اس کو بلکل آپ لوگ معمولی مت سمجھنا کیونکہ پورے ایک دیش کا تقتہ پلٹنے والا ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کے ایک اوٹ سے جیسا ابھی ہمارے بھائی نے کہا بابا صاحب امبیٹ کر جو ایک ہندو تھے انہوں نے محسوس کیا کہ چاہے گردی پر بیٹھا ہوا راجہ یا سڑک پہ کچھلا چننے والا بیکاری سب کو ایک سمان کس طریقے سے لائے جائے تو انہوں نے اوٹ دینے کا قانون بنایا جس کے وجہ سے آج بڑے سے بڑا پنت پردان ممتری بھی آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا لیتا ہے کہ بھائی ایک اوٹ دے دینا تو اس اوٹ کی طاقت کو آپ کو پہچھاننا ہوگا آج میں بہت بڑی بڑی باتیں شاید آپ کے سامنے نہ کرتا ہوں لیکن اپنا ایک اوٹ دینے سے پہلے آپ کو اپنے بیٹھا ہمیں کل کی طرف ضرور جانا چاہیے جب ہمارا ایک اوٹ اتنا مولیوان ہے تو جب آپ میں آگ سوئیں اس سے پہلا آپ ضرور سوچنا پچھلی سرکار کے کام اکام میں کیسے کام ہوئے یا کیا نہیں ہوا ستتار سال سے ہم لوگ نے کانریس کو دیکھا صرف اولو بنانے کیسی وہ انہوں نے کچھ نہیں کیا بڑے بڑے بڑی بڑی باتیں اور میں آپ کو بتا دوں کانگریس پارٹی صرف بڑے بڑے جو بیلڈک دلال ہوتے ہیں انہی پارٹی ہیں ستر سال سے مسلمانوں کا اولو بنانے ہی ہے صرف پانچ پرسن ریزوریشن ہم لوگوں کو نہیں دیکھا اور صرف پانچ سال جب بیجے بی کی سرکاہ بنی تو ان کے مندری سندری سب بڑے بڑے کہ مسلمانوں کو پانچ پرسن ریزوریشن دو ستر سال میں آپ مسلمانوں کے ساتھ سیکولروں بول کر ستر سال میں جب آپ نے نہیں دیا تو بیجے بی تو کھولی جوشنہ نے ہماری ہے وہ کیسے انہوں کو پانچ پرسن ریزوریشن دے گی یہ سوچنے والی بات ہے آج جب میں آئی تو میں نے دیکھا اشوک راو شہان جی کا علاقہ ہے جو سی اے میں رہ چکے کئی بار یہاں سے جید چکے ان کی بیوی کو آپ نے جتایا اس کے باوچوب کیا نامرے جس طریقے کا بننا چاہیے تھا اس طریقے کا ہے بدلاؤ کا سمیہ آگیا ہے میرے بھائیو پانگریس سے آجیز آگے لوگوں نے سوچا کہ شاید بیجے بھی کچھ اچھا کرے گی لیکن بیجے بھی نے تو ایسے ایسے کام کر دی ہے کہ لوگ گھبرایا ہے کہ پتہ نہیں کم ہمارا دیس چھوڑ کے جانا پڑے صرف اور صرف ہندو مسلم کو لڑوانے کا اور سکتہ حاصل کرنے کا کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے پاس دکھانے کے لیے کوئی کام نہیں ہے 85% ہندو ہے اور صرف 15% مسلمان اگر ان کو پتہ چل جائے ہندو ہندو کرتے ہیں تو سارے ہندو ایک طرف ہو جائیں گے لیکن بڑی خوشی کی بات ہے اور سمجھداری کی بات ہے کہ بہن مایو عطی نے اور اکلے شیاطوں نے جو یہ گڑ بندن کیا اس سے آپ کو بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ یہ گڑ بندن کھالی دکھانے کے لیے نہیں جب بی جے پی نے ایسے ایسے کام کر دی ہے جو بالکل لوگوں کے حکمے نہیں ہیں جب سے جیت کر آئیے کبھی ران مندر کبھی لاؤ جہار کبھی تین دلاق کبھی گوڑ اچھا اری کیا ہو رہے یہ سب اگر سبتہ میں رہنا ہے تو صرف وکاس کی بات ہونی چاہیے راج نیتی میں دین اور دھرم کی بات بلکل نہیں ہونا چاہیے اگر یہ لوگ آپ کے بیچ میں آئے تو ان کو کہنا کہ اگر دھرم کی بات کرنی ہے تو بہت ساری مندر اور مسجد کھلے گا ہے وہاں جا کے پنڈی پنجا لیکن اگر راج نیتی میں رہنا ہے تو صرف ہمارا دینش کیسے چلے گا ہمارے جوانوں کے لیے کیا اسکیم ہے مہیلہ سرکشہ کے لیے کیا ہے یہ ساری باتوں پر کام کرنا پڑے گا لیکن آج ستہ میں بیٹھنے کے لیے صرف اور ہندو مسلم کو لڑوانا ہے تو ایسی گنڈی راج نیتی جو کر رہے ہیں ان کو بھاگانے کا یہ بہت امپورٹن سمیہ ہے اور یہ آپ لوگوں کو تیہ کرنا ہوگا یہاں سے ہمارا بھاچن سننے کے بعد آپ گھر پہ جا کے سو مچ جانا سوچنا اور جتنے لوگ آپ کی بیچ میں منج لگائیں گے ان سب کی بات سوچنا اور دیکھنا کہ کس کی باتوں میں سچائی ہے اس کے بعد اپنا ایک اوٹ دینا میں نہیں کہوں گی ہمیں ہی اوٹ دو لیکن دیکھو تو ابھی ہماری بہن مناشی کہہ رہی تھی کہ چائے بیچ بیچ کر یہاں تک آ گیا ارے دوسرے چائے والے تو کوئی کئی تک نہیں چاہتے یہ اتنے بڑے پت پہ پہ پہنچ گیا اور حقیقت ہے چائے والے کے ہاتھ میں الگ ستہ آ جائے تو ایسا ہی ستہ ناش کرے گا ہے کیا نہیں صرف پلین میں بیٹھ کے جب سے پی اے مانے ان کے پیٹ دھردی پہ لگتے ہی نہیں کبھی دیکھو یہ دیش کی ساواری کر رہے ہیں وہ دیش میں چاہ رہے ہیں وہ دیش میں چاہ رہے ہیں ان کو اپنے دیش کی کوئی چندہ انتہ نہیں ہے تو ایسے پی اے م کو اٹھا کے پھیکنے کا کام 2019 میں کرنا ہے جھکتی سنجھ کا سینہ ان کا چوکی دار چوکی دار چوکی دار اتنا مضبوط چوکی دار جس کا 36 ان کا سینہ ہے اس کے باوجود کئی کلو IDX ہمارے دیش میں آیا اور ہمارے دیش کے نوجوانوں کو یہ لوگ شہید کر کے چلے گئے یہ بات ماننے جیسی ہے کیا دراصل بات یہ ہے کہ پانچ سال دکھانے کے لیے ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا تو انہوں نے یہ کھیل کھیلا کھلے الفاظوں میں کہتی ہوں میں کہ جو ہمارے جوان شہید ہوئے اس کا ذمہ دار صرف اور صرف BJB سرکار آج دیش کی راڈ نیتی کو بدلاؤ اگر لانا ہے ہمارے بیچ میں ہمارے شہر مہین بھائی آ چکے ہیں میں سمستری ہوں ہمارے جناب ابو آسی مازمی جتنی سچائی اور ایمانداری سے اپنی راج نیتی کر رہے ہیں اتنی ہی ایمانداری سے آپ لوگوں کے بیچ مہین بھائی رہتے ہیں تو آپ لوگوں کو سب سمجھدار دکھ رہے ہیں مجھے یہاں پہ بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں لیکن اس کے باوجود آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں ہاتھ جوڑ کر کہ ایک اتحاس رج دینا آج یہ 2019 کے الیکشن میں بہت سارے لوگ آپ کے بیچ میں ایک غلط فہمی لے کر آئیں گے کہ یہ لوگ اوٹ کٹوائے اوٹ کٹیں گے کانگریس کے تو بیجے بھی جیت جائے گی لیکن غلط فہمی ہے یہ آپ لوگوں کے دلوں میں غلط فہمی ڈال رہے ہیں یہ لوگ بلکل ان کی باتوں میں مت آنا اگر ایسی بات ہے تو یہ بتائیں کانگریس والے کہ یوپی میں ان کا جنادار بلکل کمزور ہے اس کے باوجود یہ لوگ الیکشن کیوں لڑوارے اپنے کینڈیڈیٹ کو سوچئے یہ بات اگر وہ ہمیں یہاں اور کٹوائے گیتے ہیں ان کے تو اوٹ ہی نہیں ہے جہاں پہ ان کی امی لڑا ہے یہ سونیا جی اور راہل بھائی وہاں ملائن سنگھ اور اگلے شیادہ نے اپنا کینڈیڈیٹ ہی نہیں دیا کہ ان کے سامنے اپنا کینڈیڈیٹ نہیں لڑائیں گے یہ سیکولر پن ہے پیارے بھائیوں اور بہنوں اپنی سمجھداری آنے والی ایٹھرا تاریخ کو دکھا دینا سائیکل کو بڈن اتنا دبانا اتنا دبانا کہ بڈن گز جائے اور ہمارا امید ہوا اپنے سمجھ بھائی اتنے اوٹوں سے چنکے آئے ایک عام آدمی کہ پتا چلنا چاہیے کہ بدلاؤ آنے والا ہے اور بدلاؤ آ گیا جائے ہین جائے سمجھ بھائی سب لو اوٹ دیں گے کہ نہیں ہاتھ اٹھا کے موڑا اللہ